موسیقی یوسو موسیقی زندہ جلالی اور پر فضل نام میں آئیزک ٹی وی دیکھنے والا تمام ناجرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور اس وقت جتنے بھی ویورز پاور آف پریر پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ناجرین میں آپ سبوں کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کرتی ہوں اور میرا ایمان ہے آج اب اس پروگرام کو آپ دیکھیں گے میں آپ کے لئے دعا کروں گی دعا کے وسیلہ سے آج خداوند آپ کی زندگی کے اندر قصص سے کام کرے گا اگر آج آپ بیماری کے اندر ہے بیماری یسو کے نام سے جاتی رہے گی دکھ کے اندر ہے دکھ یسو کے نام سے جاتا رہے گا مسیبت میں ہے پریشانی میں ہے آج خداوند اپنا فضل والا ہاتھ بڑھائے گا اور آپ کی زندگی کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا کیونکہ وہ حلے مشکلات ہیں اور فرماتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے اگر آج آپ کسی ٹینشن کے اندر ہے پریشانی کے اندر ہے تو میرے عزیزو نا امید مت ہوں بلکہ اپنی اس ٹینشن کو اپنی اس پریشانی کو اپنی اس بیماری کو اس دکھ تکلیف کو یسو کو دے دیجئے اور اس ساری پرابلم کو تبدیل کر کے موجزے میں آپ کو دے دے گا تاکہ آپ کی زندگی کے اندر ترقی آ جائے برکت آ جائے اور خوشحالی آ جائے تو ناظرین میں چاہتی ہوں کہ اپنے پروگرام کا آغاز بھی دعا ہی کے ساتھ کریں تو آئے پھر ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے ساروں کو جو کہیں گے اس دعا کے اندر جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی نیڈ ہے جو بھی آپ کی ضرورت ہے اسے زندہ خدا کے سامنے رکھ دیجئے ہائے ہم دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے خدا القدس پاہ خدا یسو کے نام سے خداون میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کے اس زندگی بغش دن کے لئے خداون جو تنہیں ہماری زندگی میں بغش دیا کہ ہم تیرے حضور میں حاضر ہو سکے اور تیرے ہی نام کو عزت اور شرال دینے کا باعث بن سکے تیری نعمتوں کے لئے اور برکتوں کے لئے جو بیان سے باہر ہیں خدا حمد اس وقت جتنے بھی بہن بھائی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ایک ایک کو تیرے فضل والے ہاتھ کے نیچے لاتی اور ایک ایک کے لئے برکت کی دعا کرتی اگر آج یہ بیماری کے اندر ہیں بیماریاں یسو کے نام سے جاتی رہیں ان کی پریشانیاں یسو کے نام سے جاتی رہیں ان کی زندگی کے اندر اتمنان تسلی اور تشفی آ جائے اور خاص طور پر خدا حمد اپنے پروگرام کا سارا ہولڈ سارا کنٹرول تیرے ہینڈ آور کرتی آج جتنے بھی پریشانیاں آپ اپنے پروگرام ملیں اور جتنے بھی بہنوں اور بھائیوں کے لئے دعا کریں خدا حمد تو دعا کے وسیلہ سے جلالی کام کرنا کیونکہ تو موجزات کا خدا ہے مسیح کے نام سے آمین پریز دو لڑ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے تو آپ کو میں کہنا چاہوں گی جب آپ صبح صویرے اٹھتے ہیں تو فرسٹ پورٹی جو ہے وہ خدا کو دیا کریں اور اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کیا کریں جب اپنے دن کا آغاز دعا سے کریں گے تو جو بھی کام کریں گے خدا حمد اس کام میں آپ کو سرفراز کرے گا خدا کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہوگا پھر آپ کی زندگی میں برکت آئے گی خوشحالی آئے گی جب بچے جو ہے سکول جاتے ہیں ماں جب بچوں کو ریڈی کرتی ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ سکول جانے سے پہلے آپ ضرور اپنے بچوں پر دعا کیا کریں دعا کر کے اپنے بچوں کو گھر سے بھیجا کریں تاکہ خدا سکول میں بھی بچوں کے ساتھ ہو تاکہ وہ پڑھ لی کر آپ کے لیے خاندان کے لیے برکت کا ترقی کا اور سرفرازی کا باعث بنے تو آئے ناظرین اب ہم خدا کا کلام میں سے دیکھیں گے کہ آج خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے میرے ساتھ ضبور ایک سو بارہ خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے خدا کے کلام میں لے کہا خداون کی حمد کرو مبارک ہے وہ آدمی جو خداون سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی راستبازوں کی اولاد مبارک ہوگی مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابت تک قائم ہے پریز دلورٹ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث برکت ہو تو میرے عزیزو آج خدا کا کلام ہمارے لئے یہی فرماتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداون سے ڈرتا ہے کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ڈر اور خوف میں نہیں رہتے بلکہ دنیاوی زندگی بسر کرتے ہیں تو آج میں آپ کو یہی کہہ رہا چاہوں گی کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداون سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے کہ اس کے حکموں کو پورا کرتا ہے کئی بار ہم خدا کے وعدوں کو تو چاہتے ہیں کہ وعدے ہماری زندگی میں خدا نے جو کی ہیں وہ پورے ہوں لیکن حکموں پر عمل نہیں کرتے تو میرے عزیزو خدا کے کلام میں جتنے بھی وعدے ہیں وہ ہاں کے ساتھ سچے ہیں لیکن وہ وعدے تب ہی ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اگر آج سے پہلے آپ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ خدا کے حکموں پر عمل کرنا شروع کریں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے برکت پائیں گے اور یہاں پر لکھا اس کی نسل زمین پر ضرور ہوگی پھر آپ کو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پھر آپ کے بچے بھی خداوند میں ہوں گے خدا کے خوف میں ہوں گے اور آپ کی اولاد جہاں وہ ممبارک ہوگی اور آپ راستباس ٹھہریں گے اطلاع میں لکھا ہے کہ راستباسوں کی اولاد ممبارک ہوگی تو راستباس کون ہے راستباس وہی ہے جو خدا کے خوف میں زنگی بسر کرتا ہے اور خدا کے حکموں میں خوب مسروع رہتا ہے اور تیسری آیت اور ہی خوبصورت ہے کہ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت عبد تک قائم ہے بہت سے لوگ پر ریکوشٹ پیجتے ہیں کہ روپے پیسے کی کمی ہے تو میرے عزیزو پھر مال و دولت آپ کے گھر میں ہوگا جب خدا کا خوف آپ کی زنگی میں ہوگا اور آپ اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو آج سے پہلے اگر آپ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے گھر میں روپے پیسہ نہیں ہے فنینچل کرائسز ہیں جوپ نہیں ہے بہت سے مشکلات ہیں تو آج اس بات کا اہد کیجئے کہ آج سے آنے والے دنوں میں آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں گے اور خدا کے خوف میں زنگی بسر کریں گے پھر آپ خود با خود دیکھیں گے کہ اس طرح سے خدا عبد آپ کی زنگی کے اندر میریکلز کو لے کر آئے گا اور فنینچل بلیسنگز آپ کی زنگی میں آئیں گی تو آج ناظرین اب ہم پری ریکویسٹ اپنے پروگرام میں لیتے ہیں اور اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لئے دعا کرتے ہیں تو ناظرین پہلی پری ریکویسٹ جو میرے پاس ہے یہ کومل ہے سرگودہ سے ہم لکھتی ہیں میں پریگنٹ ہوں اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میرے بچے کی دل کی دھڑکن نہیں چل رہی میرے لئے دعا کریں خدا مجھے زندگی واری اولادیں ضرور پیری بین کومل ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بچے کی دل کی دھڑکن نہیں چل رہی لیکن میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا جس نے چار دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا آج وہ آپ کے اس بیبی کو بھی زندگی دے گا تو آئین آزین میرے ساتھ مل کر کومل کیلئے دعا کریں کہ خدا کومل کو کومل کے بچے کو زندگی دے اسی طرح اگر آپ بھی اس ورکش پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی پریگنٹ ہیں پریگننسی کے اندر کومپلیکیشنز یا ڈاکٹر آپ کو ترہ ترہ کی باتیں بتا رہے ہیں تو آپ آج ڈاکٹر کی باتوں پر نہیں بلکہ یسو کے پاس آ جائیں اور یسو آپ کو زندگی والی اولاد دے گا آئین ہم مل کر دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے خدا 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 یسو کے نام سے خدا میں تیرے پاس آتی ہوں اور تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تُو زندہ خدا ہے تُو نے موت پر فتح پائی خدا موت بھی تجھے اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی خدا تو اس وقت دیکھ پا خدا بیٹی کومل جس کو تُو نے کریئٹ کیا جس سے تُو محبت کرتا ہے میں تیرے فضل والے ہاتھ کے نیچے رہتی ہوں اس پر تُو نے اپنا فضل والا ہاتھ بڑھایا اور اس پر تُو نے رحم کیا خدا اس بچے کو اس وقت جو اس کے پیٹ کے اندر ہے خدا تیرے باپ اور بیٹے اور روح کے نام سے بلیس کرتی ہوں دل کی دھڑکن جو چل نہیں رہی ابھی اس وقت ہارٹ بیٹ نارمل ہو خدا تاکہ اس کا بیبی بھی زندگی پائے اور یہ بھی زندگی پائے اور یہ تیرے جلال کی گواہی دے اسی طرح خدا اس وقت جو بہنے اس پرگرام کو دیکھ رہی ان کی پرگنسی میں کامپلیکیشنز ہے خدا ساری پرابلمز کو تُو دور کر خدا ان ماں کے لئے ان بچوں کے لئے برکت چاہتی ہوں تاکہ تیرے جلال کی گواہی دے مسیح کے نام سے آمین پریز دو لڑ یہ کیرین ویورز میرا اور آپ کا یسو مسیح جو ہمارا شافی ہے اس کو موت بھی اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی اس نے موت پر بھی فتح پائی جب اس نے موت پر فتح پائی تو وہی فتح وہ ہمیں بھی دیتا ہے تو چاہے ڈاکٹرز کتنا بھی کہہ دیں کہ آپ جی نہیں سکتے آپ آئیزک ٹی وی پر گوانیاں سنتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا صرف آپ ایک ہفتہ رہیں گے لیکن خدا زندگی دینے والا ہے اور خدا زندگی دیتا ہے آئے ہم ایک اور پری ریکویسٹ لیتے ہیں یہ لکھتے ہیں میری طرف سے آپ کو سلام میرا نام منسی ہے اور میں پشاور میں رہتا ہوں مجھے کینسر ہے دعا کریں کہ خدا مجھے شفا دے ضرور پیارے بھائی منسی ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ نے پشاور سے پری ریکویسٹ بھیجی ہے آپ کو کینسر ہے یہ کینسر یسو کے نام سے جاتا رہے گا آئے ناظرین میرے ساتھ مل کر پیارے بھائی کے لئے دعا کریں اگر آپ بھی سوک اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی کینسر ہے آپ ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں آج یسو کے پاس آ جائیں وہ آپ کو شفا دے گا آئے ہم دعا کریں خدا باپ خدا بیٹی خدا القدس پا خدا یسو کے نام سے خدا اس وقت میں تمام ناظرین کے ساتھ مل کر پیارے بھائی منسی کو تیرے خون میں چھپاتی ہوں جس کو کینسر ہے دیکھ پا خدا پھر شاور سے پریڈ کو اس بھیجی ہے ابھی اسی گھڑی سارا کینسر باپ بیٹے روح کے نام سے جاتا رہے تیرا پاک روح اس کو چھوے اور مکمل طور پر ہیل کریں اسی طرح خدا جتنے بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اگر ان کو بھی کینسر ہے ہر طرح کا بلٹ کینسر ہر طرح کا مو کا کینسر سٹمک کا کینسر بریسٹ کینسر کسی بھی طرح کا کینسر خدا ان کے بدن میں کام کر رہا ہے کینسر میں تجھے یہ سکرام سوکم دیتی ابھی اسی گھڑی ان کے بدنوں کو چھوڑ اور جاتا رہے تاکہ مکمل طور پر شفا پائیں خدا ابھی اسی گھڑی تیرا پاک روح ان کے بدنوں کے اندر کام کر رہا ہے اس بات کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں مسیح کے نام سے آمین ناظرین آپ ایمان رکھیں میں نے دعا کی ہے دعا کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے موجزات ظہور میں آتے ہیں ہم خدا کے کلام میں بھی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح جتنی بھی دیر اس دنیا میں رہا وہ بڑے بڑے موجزات کرتا رہا اور یسو مسیح کل آج اور بلکہ اب تک یقصہ خدا ہے وہ موجزات جو وہ دو ہزار سال پہلے کرتا تھا وہ آج بھی کرتا ہے یہ اندریاس مسیح ہیں اور رائیونٹ سے ہیں اور لکھتے ہیں سیسر جی میری طرف سے آپ کو سلام میرا نام اندریاس مسیح ہے میں رائیونٹ میں رہتا ہوں میں چل نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا آپ میرے لئے دعا کریں کہ خداوند مجھے شفا دے آمین پیارے بھئے اندریاس میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ یسو مسیح اندھو کی آنکھوں کو کھولتا ہے لنگڑوں کو چلاتا ہے اور بند زبان کو بھی کھولتا ہے آپ چل بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے آج میں تمام ناظرین کے ساتھ مل کر آپ کے لئے دعا کرتی ہوں اور خداوند آپ کی زندگی کے اندر کریئیٹیف میریکل کرے گا آپ چل کر آئیں گے اور بول کر خداوند کے جلال کی گواہی دیں گے تو ناظرین میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے اور پھر بند ریاس مسیح کے لئے دعا کریں گے جو چل نہیں سکتا بول نہیں سکتا تاکہ خداوند اس کی زندگی میں موجزہ کرے اگر آپ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں چل نہیں سکتے بول نہیں سکتے ناؤمید مت ہوں پریشان نہ ہو آپ کا موجزہ آپ کے لئے مہیا ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس موجزے کو حاصل کریں اہم دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے خدال خدس پاک خدیسو کے نام سے خداوند اس وقت میں تمام ناظرین کے ساتھ متفق ہو کر پیارے بے اندریاز کو تیری خون میں چھپاتی ہوں دیکھ پا خدا جس نے بڑے ایمان کے ساتھ پر ریکویسٹ بیجی ہے دیکھ پا خدا تو اندریاز سے محبت کرتا ہے تو نے اس کو کریئٹ کیا خداوند بیماری کا کوئی اختیار نہیں کہ اس کے بدن کے اندر رہے خداوند یہ چل نہیں سکتا میں اس کو تیرے باپ بیٹے رو کے نام سے بلیس کرتی تاکہ یسو کے نام سے چلنا شروع جائے اور ابلیس نے خداوند اس کی زبان کو جو بند کیا ہوا ہے یہ بول نہیں سکتا ابھی اسی گھڑی بند زبان یسو کے نام سے کھل جائے تاکہ یہ بولے چلے اور تیری گواہی دے اسی طرح خداوند جتنے بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یہ چل نہیں سکتے ٹانگ فیکچر ہوگی ہے ٹانگ میں پرابلم ہے فالج ہوئے دیکھ پا خدا ابھی اس وقت تو ان کو بھی چھو تاکہ یسو کے نام سے یہ بھی چلنا شروع ہو جائے اور دیکھ پا خدا جو بول نہیں سکتے ان کی زبان میں دیکھ پا خدا سٹروک ہوا ہے لکوا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بولنا بند ہو چکے ہیں دیکھ پا خدا ان کی بند زبان کو ابھی اسی گھڑی یسو کے نام سے کھول دے تاکہ یہ بولے اور تیری گواہی دے مسیح کے نام سے آمین پریز دی لاغ ویورز خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہنوز تو کہہ بھی نہ چکے گا تو میں تیری سن لوں گا جب ہم خدا سے مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں خداوند ویسا ہی کرتا ہے تو آپ ایمان رکھیں خداوند نے آپ کی زندگی میں معجزہ کر دیا ہے ایک اور پری ریکویسٹ میرے پاس ہے یہ لکھتی ہے میری طرف سے آپ کو سلام میرے نام شایانہ ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں سستر جی مجھے ٹی بی ہے بہت سے ڈاکٹرز کے پاس بھی گئی ہوں لیکن شفا نہیں ملی دعا کریں کہ خداوند مجھے شفا دے لیکن پیاری بہن شایانہ ہم آپ کے لئے دعا کریں گے کلام فرماتا ہے لکھا کہ اگر تو ہی مجھے شفا بکشے گا تو میں شفا پاؤں گا تو آپ بھی خدا کو یہی کہیں کہ خداوند تو ہی مجھے شفا دے یقیناً خدا جو شفا کا منبع ہے شافی ہے شفا دیتا ہے وہ آپ کو شفا دے گا آئیں ناظرین میرے ساتھ مل کر بہن کے لئے دعا کریں گے اگر آپ کو بھی ٹی بی ہے کسی عزیز کو ٹی بی ہے ہم اس کے لئے دعا کریں گے یقیناً خداوند آج آپ کو ٹی بی کی بیماری سے ہیل کرے گا آئیں ہم دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے خدا 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 یسو کے نام سے خداوند تمام ویورز کے ساتھ مل کر بہن شایان کو تیرے خون میں چھپاتی ہوں جس کو ٹی بی ہے دیکھ پا خدا آج میں اس کو سر کے باروس لے کے پاکت الوے تک تیرے خون میں چھپا دیتی ٹی بی کی بیماری ابھی اسی گھڑی باپ بیٹے رو کے نام سے ریموو ہو جائے تیرا فضل والا ہاتھ بڑھے یسو کے نام سے اس کو ہیل کرے اسی طرح خداوند جتنے بھی اس طرح کس پروگرام کو دیکھ رہے ان کو بھی ٹی بی ہے دیکھ پا خدا ٹی بی کی بیماری یسو کے نام سے ان کو چھوڑ اور چاہتی رہے لنگز کا انفیکشن ہے پھر پھرے خراب ہو چکے ہیں ابھی اسی وقت ان کو نئے لنگز دے چیسٹ میں انفیکشن ہے دیکھ پا خدا خانسی آتی ہے یسو کے نام سے جاتی رہے اسی طرح دیکھ پا خدا جن کو استما ہے دمے کی بیماری ہے سانس لینے میں دشواری ہے ابھی اس وقت ان کی سانسوں کو بحال کر تاکہ ساری بیماری یسو کے نام سے جاتی رہے ان کو تیرے خون میں چھپا دیتی تیرے خون میں قوت پائی جاتی ہے دیکھ پا خدا ابھی اسی گھڑی ان کو چھو اور مکمل طور پر شفا دے مسیح کے نام سے آمین پریز دلور یکین انویورز یسو کے لہو میں قوت پائی جاتی ہے یسو کا لہو ہمیں بیماریوں سے انہیں جہستوں سے دھوتا اور پاک اور صاف کرتا ہے اور یسو کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے وہ خون جو اس نے اس طلیب پر بہا دیا اس میں ہماری شفا ہے جب وہ خون کو ہم اپنے بدنوں پر مانگتے ہیں تو یقیناً اس کا خون ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے تو ناظرین وقت ہوا جاتا ہے ہم لیتے ہیں شارٹ بریک ملتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پریئر ملتے ہیں ویلکم بیک ویوورز آفٹر دھو شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پریئر اور جتنے بھی ویوورز نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے میں آپ سبوں کو بھی اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں خوش شام دید کرتے ہیں اور ناظرین میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کے لئے برکت کا ترقی کا صرف ارازی کا دن ہو خدا مند آپ کے رکے ہوئے کاموں کو بحال کرے بیماری میں ہیں تو خدا مند آپ کو شفا دے اور ناظرین سکرین پر جو اس وقت نمبر چل رہا ہے آپ اس نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں اسی طرح جو ایمیل ایڈریس ہے آپ اس پر ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی پریئر ریکویسٹ بیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی پریئر ریکویسٹ کو بھی اپنے پروگرام میں لیں اور ناظرین کے ساتھ مل کر آپ کے لئے دعا کریں تاکہ خدا مند آپ کی زندگی کے اندر کسے سے کام کرے تو ناظرین جو فیس بک کے ذریعہ سے پریئر ریکویسٹ محصول ہوئی ہے پیارے بھائی سٹیفن جانسن ہے لکھتے ہیں پلیز پری فور می می بلاڈ اس تھک ان کولیکٹنگ ان کا خون جو ہے وہ بہت زیادہ تھک ہو گیا ہے اور زماغ کے اندر جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے ہم آج ان کے لئے دعا کریں گے تاکہ خدا مند ان کو شفا دے اسی طرح ہوریا نعیم ہے لکھتی ہیں پری فور می ڈاٹر ستائش ان شالیم فور دیئر بیٹر فیوچر ضرور ہم آپ کی بیٹیوں کے مستقبل کے لئے دعا کریں گے ان کو خدا کی ہاتھوں میں دیں گے تاکہ خدا مند ان کے فیوچر کو برائٹ کرے اور وہ پڑھ لے کر آپ کے لئے خاندان کے لئے برکت کا ترقیقہ اور صرف رازی کا باعث اسی طرح موسیٰ سردار ہے یہ لکھتے ہیں می ریلیٹیف کلیم بھائی دو نوٹ ہیف چلڑن پلیز پری فور ہم ان کے رشتہ دار ہیں کلیم ان کے پاس اولاد نہیں ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا کریں گے تاکہ خدا دن ان کو اولاد جیسی برکت دے اسی طرح مون یاکوب ہے وہ لکھتے ہیں پری فور می ماما پاپا اور مائی فیملی میمبرز اور پلیز پری فور می شاپ ہم آپ کے دکان کے لئے آپ کے والدین کے لئے خاندان کے لئے ضرور مون دعا کریں گے اسی طرح امان گل ہے لکھتے ہیں پریز پری فور می فیملی all the problems in the family go in jesus name ضرور جو بھی فیملی کی مشکلات ہیں وہ یسو کے نام سے جاتی نہیں تو آئیں ناظرین میں چاہتی ہوں کہ ہم مل کر سٹیفن کے لئے سسٹر ہوریہ کی سسٹرز کے لئے اسی طرح موسیٰ کے ریلیٹیف کے لئے مون کے لئے امان کے لئے دعا کریں گے تاکہ خداوند جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان کے لئے ایسا ہی کرے اگر آپ کے زندگی میں کوئی problem ہے تو آپ بھی ایمان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے تاکہ خداوند آپ کو بھی چھوئے اور آپ کے زندگی میں بھی قصص سے کام کریں ہم دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے خدا القدس پا خدا یسو کے نام سے خدا تمام ناظرین کے ساتھ متفق ہو کر تیری حضوری میں جھکتی ہوں تیرے کلام میں لکھا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے درمیان میں موجود ہو جاتا ہوں یقیناً تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان میں موجود ہے بھائی سٹیفن کو تیرے خون میں چھپاتی ہوں جس کا دیکھ پا خدا خون ٹھک ہو گیا اور دماغ کے اندر جمع ہو رہا ہے دیکھ پا خدا خون کی ساری تھکنس یسو کے نام سے جاتی رہے بلڈ نارمل دیکھ پا خدا پوزیشن پر آئے اور جو بھی اس دماغ میں جمع ہو رہا ہے خدا وہ بھی دیکھ پا خدا برین نارمل طور پر کام کرے تاکہ یہ مکمل طور پر شفا پائیں اسی طرح خدا اندر اس وقت جتنے بھی عزیز اس پروگرام کو دیکھ کر ان کو برین ہمری جو ہے دیکھ پا خدا دماغ کے اندر بلڈ کا کلوٹ دیکھ پا خدا اس کلوٹ کو یسو کے نام سے ریموو کر ان کا نار دیکھ پا خدا نروس سسٹم نارمل طور پر کام کرے تیرے جلال کی گواہی دے اسی طرح پیاری بہن ہوریا کی دونوں بیٹیوں کو تیرے خون میں چپاتی ہے جن کے فیوچر کے لئے اس نے پر ریکویس بھیجی ہے ان کے فیوچر کو میں تیرے ہنڈ آور کرتی خدا یہ پڑھ لی کر اپنے خاندان کے لئے برکت رکھی صرف رازی کا بائیس ہو اسی طرح کلیم کو تیرے خون میں چھپاتے ہیں جس کے پاس اولاد نہیں ہیں یسو کے نام سے اولاد جیسی برکت دے اور دیکھ پا خدا باقی جو فیملی کی دیکھ پا خدا پر ریکویسٹ ہے جس بھائی کی شاپ ہے دیکھ پا خدا اس شاپ کو برکت دیتے ان کے خاندانوں کو برکت دیتے جو کچھ خدا انہوں نے لکھا ہے تو یسو کے نام سے ان کے لئے ایسا ہی کر تاکہ تیرے جلال کی گواہی دے اسی طرح خدا جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی خاندانوں کو تیرے باپ بیٹے روح کے نام سے برکت دیتی ہوں جو بھی مشکلات ہیں یسو کے نام سے جاتی رہے ہیں کیونکہ تُو حل مشکلات ہے ان کے خاندان میں اتمنان تسلی اور برکت کو مانگتی ہوں مسیح کے نام سے آمین Praise the Lord ناظرین آپ ایمان رکھیں میں نے دعا کیا یسو کے فضل سے آپ گواہی دیں گے کیونکہ جب ہم ایمان لاتے ہیں خدا کے پاس آتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی میں بڑے بڑے اور جلالی کام کرتا ہے تو آئے ناظرین میں اور پریئی ریکویسٹ لیتی ہوں یہ سسٹر چندہ ہے یہ لکھتی ہے Please pray for my friend husband He is suffering in cancer تاکہ خداوند شفاہ دے ضرور پیاری بہن چندہ ریاض ہم آپ کی فرنڈ کے آپ کی دوست کے شہر کے لئے دعا کریں گے جو اس کو کینسر ہے تاکہ خداوند ان کو شفاہ دے اسی طرح پرویز اشرف ہے لکھتے ہیں سسٹری Pray for my ministry and family ہم آپ کی منسٹری کے لئے خدمت کے لئے دعا کریں گے پیار بے پرویز تاکہ خداوند آپ کی حدوں کو یا بیس کی حدوں کی طرح بڑھائے اسی طرح امون لال مسی ہیں وہ لکھتے ہیں سسٹری Please pray for my college fee They are delaying for submission ضرور ہم پیار بے امون کے لئے دعا کریں گے کہ خداوند کالیج کی فیس پروائیڈ کریں اور ان تمام بچوں کے لئے میں دعا کروں گے جنہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں اور وہ کالیج میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور پیار پیسہ نہیں ہے تاکہ خداوند فیننشل بریک تھرہ کریں اور جہاں بھی جس بھی کالیج میں آپ جانا چاہتے ہیں آپ کو اڈمیشن ملے آپ پڑھ لکر ایک شائننگ سٹار بنے اپنے ملک کے لئے خاندان کے لئے برکت کا باعث بنے اسی طرح لشما بابر ہیں لکھتی ہیں Pray for my dad He is applying the visa of America ان تمام ناظرین کے لئے بھی دعا کروں گے جو مارکہ جانا چاہتے ہیں ویزا نہیں ہے خداوند ویزا پروائیڈ کریں اسی طرح طاہرہ پیٹر ہیں لکھتی ہیں Please pray for my sister's eye and thyroid problem She really needs prayer ان کو دعا کی ضرورت ہے طاہرہ ہم ضرور آپ کی بہن کے لئے دعا کریں گے جس کی آنکھ میں مسئلہ اور تھائرڈ ہے تاکہ خداوند ساری مسئلے کو حل کرے کیونکہ وہ حلے مشکلات ہیں تو آئے ناظرین میرے ساتھ مل کر ان تمام مقصدوں کے لئے ہم دعا کریں اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں تاکہ خداوند ایسا ہی کریں آپ کی زندگی میں بھی کوئی پرابلم ہے تو خداوند آپ کی زندگی کی بھی مشکلات کو دور کریں آئے ہم دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے خدا القدس پا خدا یسو کے نام سے خداوند تمام ناظرین کے ساتھ باہم متفق ہو کر تیری حضوری میں جھکتی ہوں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تیرے پیار تیرے رحم تیرے فضل کے لئے خداوند یہ جتنی بھی پیار ریکویس میں اس وقت تیری حضوری میں لی ہے تو ایک ایک کہ ذرا ذرا مقصد کو جانتا ہے اس بیٹے کو تیرے خون میں چھپاتی ہوں جس نے کالج کی فیس دینی ہے دیکھ پا خدا اور ڈلے ہو رہا ایڈمیشن میں خداوند آج خداوند تو فننشلی بریک تھروں کر مہیا کر تاکہ دیکھ پا خدا جس بھی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے ایسا ہی کر تاکہ پڑھ لی کر تیرے جلال کی گواہی دے اسی طرح جتنے بھی بچے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خداوند فردر سٹڈیز کرنا چاہتے ہیں فالدین کے پاس روپیہ پیسہ نہیں خداوند تو اپنے آسمان کو کھول زمین کے سوتوں کو کھول روپیہ پیسہ مہیا کر تاکہ پڑھے ان لکھیں خداوند اور شائننگ سٹار کی طرح چمکے تاکہ تیرے نام کو جلال ملے اسی طرح دیکھ پا خدا جس بہن نے اپنی دوست کی دیکھ پا خدا ہزبن کی کینسر کی ریکویسٹ کو بیجیا کینسر یسو کے نام سے جاتا رہا جتنے بھی ناظرین کو کینسر ہے کسی عزیز کو کینسر ہے ابھی اسی گھڑی خداوند ان کو چھولے اور کینسر کی بیماری سے مکمل طور پر شفا دے اسی طرح دیکھ پا خدا جس بہن نے اپنے والد کے یو ایسے کے ویزے کے لیے ریکویسٹ بھیجیا خداوند یہ سکھ انام سے اس کے پاسپورٹ کو تیرے ہینڈ آور کرتی یو ایسے کے ویزے کو کلیم کرتی لیکن یہ سکھ انام سے ویزے کو ریسیف کرے اور تیرے جلال کی گواہی دے اسی طرح خداوند جتنے بھی ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ویزا چاہیے دیکھ پا خدا یو ایسے سے جانا چاہتے ہیں یو ایسے کا ویزا دیکھ کینیڈا مارک دیکھ پا خدا یورپ یوکے دبائی کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں خداوند تو ان کے لئے براؤڈ کے بند دروازوں کو کھول خداوند تاکہ یہ باہر جائیں ان کی دل کی مرادوں کو پورا کر یہ تیرے جلال کی گواہی دے ان کی فیملیز کے لئے خداوند تیری برکت کو مانگتی جتنی بھی پریڈ ریکویسٹ خداوند آج ہمیں ہمارے پروگرام میں ملی ہیں تو ایک ایک درخواست کو پار مریم اور مرتھا کی طرح اور ان کے ذرا ذرا مقصد کو پورا کر مسیح کے نام سے آمین پریز دلال یہ کنین ویورز جب ہم خداوند میں مسرور رہتے ہیں خدا کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں دن اور رات اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو پھر جو کچھ ہم چاہتے ہیں خداوند ہمارے لئے ویسائی کرتا ہے ہمارے لئے خداوند راستوں کو ہموار کرتا ہے خداوند ہمارے لئے مہیا کرتا ہے کیونکہ اس سے ہماری فکر ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے تو طالب وہی ہوتے ہیں جو کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں ڈزائر کرتے ہیں جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو خداوند کے طالب بن جائیں خدا کی ڈزائر کیجئے خدا سے محبت کریں جب آپ خدا کے طالب بن جائیں گے تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی پھر خدا خود محیہ کرے گا کیونکہ وہ یہ ہوا یری ہے جو سب کچھ محیہ کرتا ہے اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھیں کالر بھی لائن پر موجود ہیں آئے ہم ان کی بھی کال لیتے ہیں اور ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں ہلو ہلو اسلام بچے اسلام جی جی سیسٹر جی اسلام جی کیا نام ہے آپ کا جبج میں آسیہ بات کر رہی ہے علی پر سے آسیہ بات کر رہی ہے علی پر سے تو جی آسیہ ہم آپ کو پاور آف پر پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں کیا پر ریکویسٹ ہے آپ کی جی میں ریکویسٹ ہی ہے میرے بھائی کی کہ ان دن سے کچھ کھاپ بھی نہیں دیا پانی بھی عظم نہیں ہو رہا اور میڈیسن بھی اثر نہیں کر رہی کیا پرگر میں آپ کے بھائی کو بھی اثر ہے وہ کے پورے گھرانے پر ہی ہے بھائی کاروں پر ہی بانتے کر کے میں ایک ایک سار اٹھ لہو ہے مرسکت ہیں کیا نام ہے آپ کے بھائی کا میں بھی زیادہت محoun پراتا ہے ان کے لئے دعا کرنا ٹھیک ہے میں دعا کرتی ہوں آپ کے بھائی کا کینام ہے اپ میں نے بھائی کا نام پاسٹر صفدر پاسٹر صفدر تو کیا پروبلم ہوئی ہے انکو ان کے نامے کے میں deshalb ہے اور شکر کی پروبلم ہے supervisor اسے ٹھیک شکر کی پروبلم ہے اسے ٹھیکم پریشانہ ہیں ہم پیارے بھائی اسلم کے لئے دعا کرتے ہیں السر بھی جاتا رہے گا کھانا بھی شروع کریں گے شفا پائیں گے اور گھر میں سارے جو بیماری کی تاثیریں کام کر رہی ہیں وہ یسو کے نام سے جاتی رہیں گی آپ پریشان نہ ہوں اپنی آنکھوں کو بند کریں تو آئے ناظرین میرے ساتھ مل کر پیاری بہن کے خاندان کے لئے دعا کریں گے ان کا بھائی اسلم جو ہے بیمار ہے السر ہے اسی طرح شگر بھی ہے اور خاندان میں نے کہا بیماری کی تاثیریں کام کر رہی ہیں کاروبار بھی رکا ہوا ہے تو آئے آج ہم ان کی بہالی کے لئے دعا کرتے ہیں اگر آپ بھی اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ کے خاندان میں بیماری کام کر رہی ہیں یا بلیس کی تاثیریں کام کر رہی ہیں سارا کاروبار جکڑا ہوا ہے پریشانی ہے تو آج میں آپ کے لئے بھی بہالی کی دعا کروں گی اور یقیناً میرا اور آپ کا خدا بہالی کا خدا ہے وہ ہمیں رسٹور کرتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے ہاں ہم دعا کریں خدا باپ خدا بیٹی خدا القدس پا خدا یسو کے نام سے اس وقت ہم تیری حصوری میں چھکتے ہیں پیاری بہن کے لیے جس نے بڑے ایمان کے ساتھ علی پر چٹھا سے ہمیں کال کی ہے دیکھ پا خدا اس کو میں اس کی پورے خاندان کو تیرے خون میں چھپا دیتی خداوند ہر طرح کا جنریشنل کرس میں تجھے یسو کے نام سے بریک کرتی ہوں خداوند اور دیکھ پا خدا اس کے بھائی کو اسلم کو تیرے خون میں چھپاتی جس کو السر ہے دیکھ پا خدا تین دن سے کچھ بھی نہیں کھا رہا میڈیسن بھی نہیں کھا رہا خداوند دائجسٹ نہیں ہو رہی خداوند تو اس کے سٹمک کو میں تیرے خون میں چھپاتی سٹمک نارمل کام کرے اسی طرح خداوند شگر ہے شگر بھی یسو کے نام سے نارمل لیول پر آئے تاکہ ابھی اسی گھڑی یسو کے نام سے اسلم شفا پائے خداوند کھائے پیے اور تیرے جلال کی گواہی دے اسی طرح دیکھ پا خدا خاندان کے اندر جو بیماری کام کر رہی ہے بیماری کی تاثیروں یسو کے نام سے ابھی اسی گھڑی اس خاندان کو چھوڑو اور جاتی رہو اسی طرح خداوند کاروبار بھی بند ہے بند کاروبار یسو کے نام سے کھولتی تاکہ دیکھ پا خدا اس خاندان کو بحال کرتی اور برکت دیتی اسی طرح خداوند جتنے بھی ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے خاندان کی بھی سیچوئیشن ایسی ہی ہے بیماری نے جکڑا ہوا ہے مشکلات نے جکڑا ہوا ہے تو آج میں ان کو تیرے فضل والے ہاتھ کے نیچے لاتی ہوں اور منت کرتی ہوں خداوند تو اپنا برکت والا اپنا شفا والا بحالی والا ہاتھ بڑھا اور یسو کے نام سے ان کو برکت دے مصریح کے نام سے آمین جی پیاری بہن آپ امان رکھیں میں نے دعا کیا یسو کے فضل سے خداوند بہتر کرے گا اور آپ گواہی دیں گے اور آپ کا بھائی ابھی ہی یسو کے نام سے کھائے پیے گا بھی اور شفا پائے گا گاڈ بلیس یو ویلکم پریز دلورت جی ویورز میں نے آپ کے ساتھ مل کر پیاری بہن کے لئے دعا کیا اور میرا امان ہے جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں تو موجز ذات ظہور میں آتے ہیں دعا کے وسیلہ سے بند آسمان کلتے ہیں بندن ٹوٹتے ہیں اور خدا کا پاک روح قصص سے کام کرتا ہے آپ خود ہر روز دعا کیا کریں خدا کے ساتھ وقت سپینڈ کریں بائبل پڑھا کریں تاکہ آپ آسمائش میں نہ پڑھیں ابلیس آپ کے زندگی میں نہ آنے پائیں بلکہ خدا کے آج چندتوں کی بار چوبیس گھنٹے آپ کے چوگد رہے تو اسی کے ساتھ ناظرین میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سبوں کے لئے برکت کی دعا کروں جتنے بھی بیمار ہیں ایمان کے ساتھ بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیجئے دل کی مراد ہے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے پورا بدن بیمار ہے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے کوئی بھی پرابلم ہے اسے یسو کے سامنے رکھئے کیونکہ وہ حل مشکلات ہے اور یہ ہوایری ہے جو سب کچھ مہیا کرتا ہے آئیں ہم مل کر دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے خدا کدس پاک خدا یسو کے نام سے خدا اس وقت میں تیرے پاس آتی ہوں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس بات کے لئے یہ میرا ایمان ہے آج جتنے بھی بہن اور بھائیوں کی پری ریکویسٹ میں نے اپنے پروگرام ملی اور جتنوں کے لئے دعا کی ہے یقیناً تُو نے ہماری دعا کو سن لیا ہے کیونکہ تُو دعاوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے ہاں سور پر دیکھ پا خدا اس وقت جتنے بھی پیاروں نے بڑے ایمان کے ساتھ اپنی بیماری کی جھگہ پر ہاتھ رکھا ہے خدا ان کا ہاتھ نہیں بلکہ تیرہ ہاتھ بڑے اور ہر طرح کی بیماریاں سر کے بالزلے کے پاکے تروے تاک ابھی اسی گھڑی یسو کے نام سے جاتی رہے خدا جب تیرہ ہاتھ بڑتا ہے تو بیماری ٹھہر نہیں سکتی جب تیرہ ہاتھ بڑتا ہے تو موجہ ساود سہور میں آتے ہیں تو خدا ان کو یسو کے نام سے شفا دے جن کو برین ہامریج ہوا ہے نروس سسٹم کام نہیں کرتا ابھی اسی گھڑی برین یسو کے نام سے نارمل طور پر کام کرنا شروع کرتے جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے دل کے وال بند ہے دل میں سراکھ ہے ان کو چھو اور مکمل طور پر شفا دے جن کی کیڈنیس کراب ہیں ابھی اسی وقت خدا ان کیڈنی کا پانی کیڈنی کا سٹون یسو کے نام سے جاتا رہے جن کے لنگز میں پرابلم ہے لیور میں پرابلم ہے ابھی اسی وقت ان کو بھی چھو اور مکمل طور پر شفا دے پتے میں پتریاں ہیں رسولیاں ہیں گلٹیاں ہیں بدن کے اندر یہ ساری گلٹیاں رسولیاں یسو کے نام سے رمووج ہے جن کو ہیپیٹس اے ہے بی ہے سی ہے ابھی اسی گھڑی شفا پائیں اسی طرح جن کو ٹائفیڈ ہے ملیریا ہے خداون ان کو بچھو اور شفا دے اسی طرح خداون ایک ایک باڈی کے پارٹ کو میں تیرے ہینڈ آئی کرتی جن کو دمہ ہے ساس لینے میں دشواری ہے مکمل طور پر شفا دے تی بی ہے تی بی بھی یسو کے نام سے جاتے رہے سر میں پانی ہے پیٹ میں پانی ہے اترا کا سر کا پیٹ کا پانی یسو کے نام سے رمووج ہے خداون دیکھ ایک بیماری کو میں تیرے سامنے لاتی ہے جن کا شگر لیول ہائی ہو جاتا ہے لو یسو کے نام سے نارمل لیول پر رہے اسی طرح خداون جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے لو ہوتا ہے آج کے بعد بلڈ پریشر بھی نارمل لیول پر رہے تاکہ ترجلال کی گواہی دیں ہیں خداوند جن کو جوڑوں کا درد ہے تھرائٹس کی بیماری ہے یسو کے نام سے جاتی رہے پٹھوں کا خجاؤ ہے خداوند جو چل نہیں سکتے یسو کے نام سے چلنا شروع جائیں جو دیکھ نہیں سکتے خداوند ان کی بندہ کوکو کھول اور نظر کی کمزوری یسو کے نام سے جاتی رہے ہر طرح کا کالا موتیا سفید موتیا ابھی اسی وقت گو رائٹ ناؤ ان جیزس نے جن کے کانوں میں تکلیف ہے ریشات ہے پاس ساتھی یسو کے نام سے ان کو ہیل کر دے خداوند آج میں ان کو سر کے بارسلی کے پاکٹ تلوے تک تیرے ہینڈ آور کرتی جن کو سکن انفیکشن ہے ہٹرا کے سکن انفیکشن یسو کے نام سے ریموو ہو جائے اسی طرح خداوند جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر جیسی برکت دے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے خداوند ان کو گاڑی جیسی برکت دے اسی طرح خداوند جن کے پاس جاپ نہیں ہے جاپ دے بزنس نہیں ہے بزنس ہے خداون جو بھی ان کی دل کی مراد ہے خداون آج ان کی دل کی مراد کو پورا کر اور جیسا یہ چاہتے ہیں ان کے لیے ویسائی کر خداون جو مشکلات کے اندر ہے پرابلمز کے اندر ہے تیرا پاک اور ساری مشکل کو دور کرے جو کرس کی اور سوت کی لانت کے اندر ہے خداون حطرہ کی کرس کی اور سوت کی لانت جاتی رہے ناج کی آٹے تیل پانی کی کمی یسو کے نام سے جاتی رہے کبھی بھی کسی چیز کی کمینا نے پائے تیرا آسمان اوپر سے زمین کے سواتے نیچے سے پھوٹ نکلے انہیں اتنی برکت دے کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہے آج ان کے ہاتھوں کو تیرے باپ اور بیٹے اور روک کے نام سے برکت دیتی تاکہ مٹی کو بھی لگیں تو مٹی سونے کی قیمت ادا کرے اور یہ تیرے جلال کی گواہی دیں خدا جتنے بھی لوگ آئیسک ٹی وی کے پارٹنر ہیں اپنے حدیعہ جات شکر گزاریں گے آئیسک ٹی وی کو بھیجتے ہیں تیرا آسمان ان کے لئے کھول جا اور ان کو برکت پر برکت دے اور جتنے بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے بدنوں کو ان کے گھروں کو تیرے باپ بیٹے روک کے نام سے آج برکت دیتی ہوں خداون تو ان کو چھو ایک ایک ضرورت کو اپنے آسمان سے پورا کر ان کی زندگی کے اندر خوشحالی ترقی سلامتی اور برکت کو مانگتی ہوں مسیح کے نام سے آمین ناظرین خدا کے کلام میں لکھا جو کچھ تم ایمان کے ساتھ زمین پر باندھتے ہو میں اسے آسمان پر باندھتا ہوں خداون کی شکر گزاری کریں جو کچھ میں نے آپ کے لئے زمین پر باندھا ہے خداون نے ایسا ہی کر دی اب آپ نے شکر گزاری کرنی ہے اور خداون کے نام کو جلال دینا ہے اور بہت جلد آپ خدا کی گواہی دیں گے اسے کے ساتھ میورز وقت ہوا جاتا ہے لیتے ہیں آپ سے اجازت پھر ملیں گے نئے پروگرام میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے پاور آف پریئر god bless you all